بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹرمینٹس کی پاپرٹیز اور ساتھ ہی پاپرٹیز کو اگزیمبلز کے ساتھ ہم لوگوں نے الیبوریٹ بھی کیا تھا اور نیکسٹ آج ہم لوگوں نے کرنا ہے رو اپریشنز اور کالوم اپریشنز جو کہ ہمیں ہائر آرڈر میٹرکسز کے دیٹرمینٹ فائنڈ آٹ کرنے یا سسٹم آف لینیر ایکویشنز کو سول کرنے میں مدد دیتے ہیں سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایلیمنٹری آپریشنز کون کون سے ہوتے ہیں ایکچولی انٹرچینجنگ تو ایکویشنز اگر دو ایکویشنز کو انٹرچینج کا لیا جائے یا پھر ملٹیپلائنگ ایکویشن بائیار نون زیرو نمبر کسی ایکویشن کو نون زیرو سے ملٹیپلائی کرنا ایڈنگ ملٹی پل آف ایکویشن τون ایکویشن کسی ایک ایک ایکویشن کو کسی سکیلر نمبر سے ملٹیپلائی کرانے دوسرے ایکویشن میں ایڈ کر دینا ایکچولی ان تینوں میں سے یہ تین آپ کے پاس ایلیمنٹری اپریشن ہیں اندینوں میں سے کوئی بھی اپریشن لگائیں گے ہم لوگ کہیں گے یہ ایلیمنٹری اپریشن ہیں تو نوٹ ہمارے پاس کیا ہے the system of linear equation involving the same variable are equivalent if they have the same solution دو ایکویشن جس میں آپ کے پاس same variables involved ہوں for example میں ابھی یہ ریز کر دیتا ہوں for example 3y is equal to 6 and another one is this یہ آپ کے پاس دو different equations ہیں ٹھیک ہے اس میں variables بھی same ہیں اس میں بھی xy variable ہے اس میں بھی xy variable ہے تو یہ دونوں equations equivalent کہلائیں گی if they have the same solution اگر ان دونوں کا solution کیا ہوگا same ہوگا تب ہم لوگ کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ دونوں equations equivalent ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ جو main چیز ایک اور important چیز جو آپ کو جاننا ضروری ہے وہ ہے کہ system آخر ہم لوگ کسی چیز کے ساتھ system کا لفظ کب نگاتے ہیں تو اگر وہ ایک جیسے equations کے اگر بات کریں اگر ایک equation لکھی ہوئی ہے تو وہ صرف equation ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ جیسے ابھی میں نے یہ دو equations اکٹھی لکھ دی ہیں تو یہ ایک system بن گیا ہے دو لکھی ہوں یا دو سے زیادہ لکھی ہوں تو وہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایک system بن جائے گا ٹھیک ہے تو system کی چیز clear ہو گئی ہے اب دیکھیں جیسے جو آپ کے پاس elementary operations تھے اگر وہی تینوں operations ہم لوگ rows کے ساتھ کریں تو ہم لوگ ان کو row operations کہہ دیتے ہیں یعنی اگر دو rows کو interchange کریں تو وہ دو rows کو interchange کرنا کسی row کو کسی scalar number سے multiply کرنا ہے اور تیسرا کسی ایک row کو کسی scalar سے multiply کر گئے دوسرے میں add کرنا ہے جو کہ ہم لوگاں نے previous lecture میں کیا جب ہم لوگ determination کی property number 7 کے لئے examples collaborate کر رہے تھے تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس column اور row operations ہوتے ہیں اگر columns کے ساتھ کریں column operation rows کے ساتھ کریں تو row operation ہوتے ہیں تو اسی لئے یہ تین operations ہیں چوتھا اس میں کوئی operation نہیں ہے interchanging والا ہم لوگ اگر آپ کو یاد ہو تو determinant میں کیا تھا کہ اگر کسی دو rows یا دو columns کو interchange کریں گے تو negative کا sign ہمیں باہر لکھنا پڑتا ہے اور یہ ہم لوگ کسی scalar number سے multiply کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور تیسرا آپ کے پاس کیا تھا کہ کسی ایک row کو scalar number سے multiply کریں اور دوسری میں add کر سکتے ہیں اوکے matrices a and b are equivalent دو matrices بھی equivalent ہو سکتے ہیں کیسے if b can be obtained by applying in terms of finite number of row operations on a اگر matrix a پر finite number of row operations لگائے جائیں تو اور ہم b کو obtain کر لیں پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ actually a اور b دونوں equivalent ہیں for example let's suppose کہ یہ آپ کے پاس ایک matrix a ہے 1 0 0 minus 1 اور یہ matrix آپ کے پاس b ہے 2 0 0 آپ کے پاس minus 3 تو چیک کریں ذرا اے کے ساتھ میں فہلا کام کیا کرتا ہوں first row operation میں لگاتا ہوں 2 multiply by r1 which is equal to 2 0 اور دوسرا operation میں نے کیا لگایا 3 multiply by r2 0 into minus 3 جو کہ آپ کے پاس کون سا matrix بنتا b اب دیکھیں میں نے matrix a پہ کتنے row operations لگائے 1 اور 2 2 یہ finite چونکہ آپ نے count کر لیے تو finite اگر آپ count نہیں کر سکتے کوئی چیز تو وہ infinite تو یہ 2 row operations میں نے لگائے اور آپ کے پاس a سے کون سا matrix من گیا b this implies that a is equivalent to b اگر ہم لوگ نے equivalent لکھنا ہو کہ equivalent کیسے ہے تو ہم لوگ a is equivalent to b اس طرح لکھیں گے اب میں نے یہاں پہ r کا sign ہی کیوں لگا ہے r کا sign میں اس لیے لگایا ہے چونکہ میں نے row operation لگا b تک پہنچ ہوں اگر میں column operation لگا b تک پہنچ گا تو میں یہاں پہ column c لگا ہوں گا clear ہے بات اوکی اب یہاں پہ ایک اور main چیز ہے وہ یہ کہ جب ہم لوگ یہ properties لگاتے ہیں تب ہم mention کیسے چاہتے ہیں تو آپ actually اس کو اس طرح کروگے اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے دو روز کو میں نے interchange کر دیا اس کا مطلب ہوگا آپ نے ri j کو interchange کر دیا for example جیسے اگر r1 اور r2 کو interchange کرنا ہے تو آپ اس طرح لکھو گے ٹھیک ہے اگر آپ r3 اور r4 کو interchange کرنا ہے r5 کو کرنا ہے تو آپ اس طرح کرو گے ٹھیک ہے تو یہ interchange کا پتہ چل گیا اب next آگیا multiply کرنا تو یہ آگیا ٹھیک ہے کہ ہم ri kis بھی row کے ساتھ scalar number multiply کیا اور وہ ہی اس row کو ہم نے change تو نہیں کیا کسی اور جگہ پہ تو ڈیفرنس بتا لیے اب next ہے تیسرے number پہ کہ کسی ایک row میں کسی دوسری row کو scalar number سے multiply کر کرنا for example ri plus k rj تو یہ آپ یہاں پہ میں نے آپ پہلے بھی بتا تھا کہ اگر ہم لوگ اس طرح لکھتے ہیں اس کا مطلب ہو position پہ یہ چینجنگ کی ہے لیکن normally جو standard چیز ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ ہم لوگ نے کون سی position یہ بتائے گا یہ آئی یہ ہم بتائے گا کہ کون سی position پہ لکھائے گا ٹھیک تو یہ ہو گیا تین و first property کو آپ نے کیسے mention کرنا ہے ایسے دوسری property کو آپ نے کیسے mention کرنا ہے ایسے تیسری property کو آپ نے کیسے mention کرنا ہے ایسے اب چلیں example کی مدد سے اس کو check کر لیتے ہیں ایک equivalence کی definition تو میں نے بتا دی اس کی example بھی میں نے بتا دی کہ دو matrix equivalent کب ہوتے ہیں اب چلیں example کے ساتھ ہم لوگ check کرتے ہیں یہ تینوں properties کسی بھی matrix کے ساتھ ہم لوگ نے کیسے mention کرنی ہے چلیں یہ میں نے ایک matrix لے لیا ہے 1 2 minus 1 2 4 3 1 0 5 clear ہے سب سے پہلی property میں mention کرتا کہ مجھے R2 اور R3 کو interchange کرنا ہے لو جی ہمیں پتہ چل گیا یہ R2 3 کو من کیا گیا ہے interchange 2 4 0 1 property آپ کو بتا چل گئی آپ کو یہاں سے clear ہے میں نے کون سی property لگائی clear اوکے اب second property چلتے ہیں ویسے میں equivalence کی example میں بھی دونوں properties دو دفعہ لگائی چلیں میں ایک دفعہ اور لگا دیتا ہوں پھر میں نے row operation لگا ہے اور میں کیا کیا ہے میں آپ کے پاس 2 multiply by R3 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا دے گا ایک نئی R3 دے 1 2 1 minus 1 3 5 4 8 0 clear رہا بھی اوکے اب تیسری property رہ گئی mention کرنے والی میں اس کو raise کر کے پھر mention کرتا ہوں یہ آپ کے پاس ہے so next ہے آپ کے پاس R3 plus clear رہے کہ میں نے R1 میں چونکہ یہاں میں 0 بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں نے 1st row کو minus 4 سے multiply کیا اور R3 میں add کر دیا تو وہ میرے پاس ایک نئی R3 بنجھے اس کا مطلب پہلی row میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری row میں کوئی difference نہیں ہے تیسری row میں یہاں پہ 0 minus 4 سے multiply کریں minus 4 سے multiply کرتے ہیں تو کتنا بنتا ہے minus 8 اور یہ کتنا بنجھے گا آپ کے پاس 0 اور یہ تو already minus 4 سے multiply کریں اور 0 میں add کریں تو آپ کے پاس یہ کتنا بن گیا مائے اب چیک کریں یہ کوئی اور تیسری row تھی یہ اسی لئے اس کو R3 پرائنگ پر نام دے دیا تو آپ کو پتا چل گیا ہم لوگ نے یہ بھی چیز کر لی کہ کسی بھی matrix کو solve کرتے ہوئے ہم لوگ یہ تینوں properties کس طرح سے mention کرتے ہیں اور ہم یہاں سے clearly پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے کون سی property یہاں پہ لگائی ہے اور کہ کون سی رو پہ لگائی ہے same یہ چیز columns کے لیے ہے اگر interchanging of two rows کی بجائے آپ column کر دو گے multiplying by column اور adding a multiple of one column to another column کرو گے تو یہ تینوں properties کیا کہلائیں گے column operations کہلائیں گے اور similar اگر یہاں پہ rr کی بجائے یہی کام آپ نے c پہ کیا ہوگا تو یہ columns کے لیے notation یہ بھی column کے لیے notation آج گے تو میں بتائی دیا تھا کہ دو matrix equivalent کہلائیں گے اگر آپ کے پاس matrix a finite number of column operations لگائے اور ہم لوگ matrix b obtain کر لیں تو یہ کیا کہلائیں گے equivalent matrix کہلائیں گے آج کا جو ہمارا main topic تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ نے row operations column operations پڑھ لی ہے elementary operations پڑھ لی ہیں اور examples کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ matrix کے ساتھ کس طرح mention کیا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ ان چیزوں میں پھر بھی یہ چیزیں ہم لوگ نے کیوں کار نہیں تھی یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ سکشن میں جا پوچ سکتے ہیں جب تک آپ لوگ کی بیسک سکشن نہیں ہو گی آپ لوگ اس کو فردر آگے سٹڈی نہیں کر سکتے آگے آپ کو پھر 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 آئیں گی ٹھیک ہے چلیں برحال آپ کو آج لیکش اتنا ہی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہو تو کمنٹ سکشن میں جا کہ سکتے ہیں thank you so much